ایسا ایم ایس ہمیں کبھی نہیں چاہیے جو اپنی نرسز کو پروٹیکٹ نہیں کرتا جس کو یہ لگتا ہے کہ نرسز چوبیس گھنٹے ہاسپیٹل کے اندر ڈیوٹیز تو دیں گی پیشنٹس کو فسیلیٹیٹ کریں گی لیکن ان کا اپنا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ انہوں نے نہیں کرنا کیا انہیں یہ نہیں لگتا پیشنٹ کتنے سفر ہو رہے ہیں میڈیسن وارڈز میں کہیں پہ بھی نہیں ہے جب بھی میڈیسن کے لیے کوئی پیشنٹ آتے ہیں وہ کس سے آکے لڑائی کرتے ہیں نرس سے لڑائی کرتے ہیں پیشنٹ کہتا ہے کہ میڈیسن آپ نے کیوں لکھ کے دیئے یہ سرکاری ہاسپیٹل ہے یہاں سے ہر چیز ملتی ہے ہم ایم ایس کے پاس فاروٹ کرتے ہیں ایم ایس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں فنڈ نہیں آرہا پیچھے سے نرسز کی پانی کے اتنا ایشو ہے کہ ہی بھی پانی نہیں ہے جو بھی ہمارے لیے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایم ایس سکہ انہیں ملنا پسند نہیں کرتے ہیں یہ ہوسٹل کی لڑکیاں کتنے ٹائم سے سفر کر رہی ہیں کیا یہاں سرکاری ملازم نہیں ہے کیا ان لوگوں کو ان لوگوں کا حق نہیں ہے ان لوگوں کا رائٹ نہیں ہے جب ان کی کٹنگ ہو رہی ہے پنہ سے بیس ہزار روپیہ پر مند ان کی کٹنگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو سڑکوں پر زلین کر رہی ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ف کرتا ہے 24 آر یہ فسیلیٹیز دیتی ہیں اتنے مشکلات کی بوجود اتنے حالات خراب ہونے کے بوجود آج تک انہوں نے ڈیوٹیز سے اپسنٹ نہیں کی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہ جا کر پانی بھر کر روڑوں سے لاتی ہیں ان کو اتنی شرم نہیں ہی آتی میں کتنی اس قدر بغیرت انتظامیاں اور اس قدر بغیرت ایم ایس اور گھڑیاں شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے جس کو یہ شرم اور غیرت نہیں ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں جا کر بھر سے پانی بھر کر لا رہی ہیں ہسپیٹل ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایم ایس اس کا سربراہ ہوتا ہے آج یہ سارے کام کے ہوتے ہیں یہ ٹیم ورگ کے ساتھ چلتے ہیں نرسز ہر جگہ اس کے لیے آتی ہیں ہر جگہ ہر اس پہ کام کرتی ہیں لیکن کیا ایم ایس کا یہ نہیں بنتا حق کہ وہ ان کو فسیلیٹیٹ کریں جب لڑکیاں ایم ایس کی پاس جاتی ہیں جب بھی وہ دیتی ہیں اور وہ کہتا ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے فنڈ نہیں ہے بھئی لکھ کے دو نرسز کی شارٹیج ہے اتنی شار سارٹیج کی بوجود نرسز کام کر رہی ہیں ڈیڑھ سال پہلے کٹیگری اے میں جب ہسپیٹل گیا تھا تو ایم ایس نے این ایسی سنی بنا کر دیں گے ابھی تک ڈیڑھ سال گزرنے کے بوجود ڈاکٹرز یہاں آ گئے ہیں اڈھاک کے لوگ آ گئے ہیں اس پہ کانٹریکٹ میں انہوں نے لوگ لے لی ہیں واحد نرسز انہوں نے نہیں لی ہیں جن کی شارٹیج اور جو کر رہی ہیں یہ زیادی ہے ایسا ایم ایس ہمیں نہیں چاہیے آج ہم لوگوں نے یہ لمتی ارتال کی ہے ہم لوگوں نے ٹوکن پروٹیسٹ کے لیے ہر جگہ پریفیکیشن دی ہے کل اگر ہماری یہ بات نہیں سنیں گے ہم بائر روڈوں میں نکلیں گے ہم روڈ بلوک کریں گے اور اپنے حق کے لیے ہم پولیس انتظامیہ کو اور سب کو ہم نے تھو پرافر چینل سب کچھ کیا ہم سب کو انوالف کریں گے اور سب کو بلائیں گے اور جو کچھ بھی بدمنی ہوگی اس کے ذمہ دارے میں سے ہم لوگ نہیں ہیں ہم کہا کہ ابھی ان کے بارڈوں میں راؤن کر کے انہیں دھمکا رہی ہیں کہ ڈیوٹی سے نکالیں گے کیا یہ لڑکیاں اس کے باپ کی ملازم ہیں رلیو کرتے ہیں نا حق ہر چیز میں ان کی کٹنگ کرتے ہیں میڈیس میڈیل لیوین کی کٹنگ ہوتی ہے کیچو لیوین کی کٹنگ ہوتی ہے آن لیوین کی کٹنگ ہوتی ہے ابھی جو لڑکیاں یہ آئیو ہیں میں سن کو دھمکا رہا ہے ہم انوکریوں سے نکالوں گا نکال کے دکھاؤ بھائی تمہارے باپ کی اگر ذاتی م لازم نتیوم ہے